اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بائیو کیمک سارٹس پر جتنی ویڈیوز بارہ سارٹس پر بنائی ہیں وہ آپ کے سامنے ساری پیش کر دی گئی ہیں اور آئندہ جیسے جیسے تجربات ہوتے چلے جائیں گے بائیو پر بھی تو وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے آج سے ہم یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں تبی موضوعات پر جس میں امراض کے حوالے سے بات ہوگی اور جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بات ہوگی علاج بالغزا پر بات ہوگی اور کسی نہ کسی ایک مرض کے اوپر ہم اپنے تجربات بیان کریں گے قانون مفردزا کی روشنی میں آج کا ہمارا موضوع ہے بلڈ پریشر تب مفردزا میں ان علامات کو سامنے نہیں رکھا جاتا تب میں اسباب کو سامنے رکھا جاتا ہے وجوہات کو سامنے رکھا جاتا ہے اور یہ جو بیماریاں آج عوام کو گھیرے ہوئے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں یعنی کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے دہاتوں کے لوگ ان کا طرز زندگی ان کا رہن سہن ان کے معمولات ان کا لائف سٹائل اور ہے آج آپ نے غور کیا ہے اگر وہ دہات کے لوگ صبح اٹھتے تھے اور وہ جلدی اٹھنے کے عادی تھے اور جلدی سونے کے عادی تھے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب صبح اٹھتا ہے کم از کم ایک یا دو کلو میٹر کے فاصلے پر لوگ عجابت کے لئے جاتے تھے اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا ایک تو ہمارے جو آزاں ہیں وہ ان میں ایک لبریکیشن ہوتی تھی چلنے پھرنے میں ہمارے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد مسواک کا بھی عادی ہونا گاؤں کے کھیتوں کھلیانوں میں وہ ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں کیکر کے درخت ہوتے تھے اور وہاں سے وہ مسواک کٹ لینی یہ طرز زندگی کہاں ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے صبح بیڈ سے اٹھے اور اٹھ کے اور سرحانے ہمارے واش روم ہوتے ہیں اور وہاں سے اٹھے اور پھر آکے چائے پی اور سو گئے اور رئی سے ہی کسر جو ہے وہ نکال دی فاسٹ فورڈ نے وہ ان کو فیٹس کو جسم کے اندر وہ جمع کر کے ہر مریض جو ہے وہ قبض اور حبز کا مریض بن گیا جسے بھی پوچھتے ہیں میدہ خراب ہے اور پھر کاربونیٹڈ بوتلوں نے بیڑا غرق کر دیا پانی کی جگہ ہم نے اس کو اپنا ایک خوراک کا حصہ بنا لیا اس کے بعد برائلر مرگ جو ہم نے کھانے شروع کر دیئے اور وہ برائلر مرگ جو ہے آپ کو ماشاءاللہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آج کل بیکری آئٹم میں اور تمام گھروں میں اس کے بغیر کوئی غریب ہے امیر ہے چارہ نہیں ہے اور اس طرح کے لوازمات جو ہیں یہ سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے ہماری خوراک کا ہے ہم نے اپنے اوپر یہ چیزیں یعنی ہم کیا کر رہے ہیں ہم پیٹ کی خاطر نہیں کھا رہے ہیں ہم ٹیسٹ کی خاطر کھا رہے ہیں ہمارا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے بازاروں میں جا کر دیکھیں ہوتلوں پہ ہوتلنگ ہو رہی ہے وہاں خوب تڑکے لگا کے اور خوب چٹکھارے دار مسالے دار چیزیں جو کھائی جا رہی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی جاتی آپ نے دیکھا پھر دودھ کے نام پہ زہر پی رہے ہیں ہم اور ایک ایک چیز کو گنتے جائیں گے تو یہ تو بہت لمبا انوار ہے میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں ہم خوراک کو ہم نے اپنا لائف سٹائل جو بنا لیا ہے لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے سادہ طرز زندگی اپنائیں اور سادہ خوراک کو اپنا معمول بنائیں پانی زیادہ پیئیں چلنے پھرنے کو ڈاکٹر صاحبان سارے کہتے ہیں واغ کیا کریں بھائی واغ تو اب ضروری ہے کھایا اور سو گئے ہمیں پسینہ نہیں آتا پسینہ آنا ہی نہیں دیتے اگر پسینہ جسم سے خارج ہو نمکیات کچھ ایسے دہریلے مادے خارج ہوں جسم جو ہے وہ کھلے اور پھر آپ کو چلنے پھرنے کی ترغیب ہو تو یہ ایسے نہیں ہیں بس کھا لیا سو گئے لیٹ گئے ٹی وی دیکھ لیا اور موبائل دیکھ لیا اور موبائل اور ٹی وی نے ہمارا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے ہم چوبیس چوبیس گھنٹے اپنے نگاہ کو دماغ و آساب کو اس کے اوپر اتنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ ہر آدمی چڑچڑا ہو رہا ہے ہر آدمی ذینی طور پر مریض بن چکا ہے وہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیا سباب ہے یہ میں نے اسباب کی بات کی ہے وہ زمانہ تھا جب ہم طالب علمی کے زمانے میں چراغ کے اوپر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور آنکھوں کی روشنائی تیز تھی اب جتنی بتیاں تیز ہیں جتنے یہ بلب تیز ہیں جتنے یہ جتنے تیز ترین ہیں انہوں نے ایسے کیا ہے کہ انہوں نے ہماری نظر کو کمزور کر دیا ہے ہم جلدی اندھے ہو رہے ہیں ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اینک لگا کے پھرتا ہے رئی سہی کسر بیرونی جو عوامل ہیں انہوں نے ختم کر دی ہے اور اندر سے ہم کھوکلے ہو چکے ہیں اندر سے ہمیں خوراک جو مل رہی ہے نہ وہ خوراک ہے نہ وہ غزا ہے ٹھیک ہے وہ غزا نہیں ہے دیسی گھی بھی نہیں ہے دودھ بھی خالص نہیں ہے مگر ہمیں غور کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضع طور پر کہا ہے فَلْ يَنْزُرُ الْإِنِسَانَ إِلَا تَعَامِهِ اے انسان اپنی خوراک اپنے کھانے پینے کے چیزوں پر غور کیا کر ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں ہم ٹیسٹ کے عصیر ہو چکے ہیں خدا کے لیے ان ٹیسٹوں سے آپ کو مٹاپا شوگر ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر جوڑوں کے درد نہ جانے کتنے کتنے ایسے ایسے امراض ہیں ہم ٹیب مفرزہ کے جو دائی ہیں ان تمام امراض کو امراض نہیں گنتے بلکہ ہم ان کو علامات کہتے ہیں بلڈ پریشر یا مٹاپا یا جوڑوں کے درد بزاتے خود کوئی مرض نہیں ہیں بلکہ یہ ان تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تکلیفیں ہیں جن کو ہم اگنور کیے جاتے ہیں اور پھر اوپر سے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے کیا کھانا ہے یوں تو بلڈ پریشر ہر بندہ جو ہے وہ ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہے مجھے شکر ہے اس کے باوجود وہ اپنی غزہ پہ غور نہیں کرتا تو میری عوام الناس سے یہی گزارش ہوگی کہ سادہ طرز زندگی اپنائیں اور سادہ غزہ کو اپنا شعار بنائیں جلدی سونا جو ہے وہ شروع کریں اور جلدی اٹھنا شروع کریں جاگنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں بلڈ پریشر جو ہے وہ تین حالتوں کا نام ہے اس میں بنیادی طور پر پہلی جو حالت ہے اس میں ہم ہم اسے ہائی بلڈ پریشر جو ہے فشار و دم طبی طور پر کہتے ہیں یہ خون کی تیزی کا نام ہے خون کی تیزی کا نام ہے اب خون کیسے تیز ہوتا ہے آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم گرم مسالے گرم چیزیں گوشت انڈے پکوڑے سموسے اور اس طرح کی خون میں گربی پیدا کرنے والی گزائیں کھائیں گے تو اس کا نتیجہ پھر سرد تو نہیں ہوگا اس کا نتیجہ خون کے اندر حدت اور حرارت پیدا ہو جائے گی اور خون جو ہے اس میں فطری طور پر تیزی جو فطری طور پر اس کی جو ہے وہ حالت بدل جائے گی اور ایک تیزی پیدا ہو جائے گی تو اس تیزی کے سلسلے میں کے نتیجے میں اصل میں ہمارے جسم کے اندر جو تین آزاں ہیں دل دماغ اور جگر ان کے اندر تیزی پیدا ہوتی ہے یہ اپنی کارکردگی کو سیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لا محالہ جسم کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ خون کے اندر گرمی بڑھ کر اور خون کے میں تپش اور تیزی بڑھ جائے گی جس کے نتیجے میں گرمی سے پیدا ہونے والی علامات پیدا ہوں جائیں گی جن کو آپ اور ہم لوگ اور تیب اور میڈیکل سب وہ امراض کا نام دیتے ہیں جس میں چھپاکی بھی ہو سکتی ہے جس میں ورم بھی آ سکتا ہے مٹاپا بھی ہو سکتا ہے ورمی مٹاپا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ آگے چل کے اس پر ورمی مٹاپے بربات بھی ہوگی پشاب میں جلن بھی ہو سکتی ہے اور جتنی بھی گرمی کی علامات ہیں اور ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتی ہے جسم کے اندر خارش بھی ہو سکتی ہے خون کے اندر حرارت سے بلڈ پریشر جو ہے وہ نالیوں کے اندر ایک سکیڑ واقعہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے خون کا دباؤ بڑھ جائے گا اب ہم اس کو کیسے کریں گے اس کے لیے بھی میں کوئی لمبی چوڑی دوائیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک چھوٹا سا معمولی سا نسخہ جو ہے گھر میں کچن سے ہی انسان بیمار ہوتا ہے اور کچن سے ہی اگر اس کی اصلاح کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو فوری طور پر کسی ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ فوری طور پر بھاگتے ہیں یہ بھی ایک مرضوں میں اضافہ کرنے کا سبب ہے کہ جو ہی سردرد ہوا کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہسپیٹل چلے گئے بس وہاں سے پھر جو کیمیکل زدہ عدویات ہیں وہ ہم نے شروع کر دی جس سے بیماریاں اور بڑھنا شروع ہو جائے گی تو اسی طرح اگر ہم نے خوشک چیزوں کا استعمال کیا نمبر دو پہ اگر ہم نے خوشک چیزوں کا استعمال کیا ہمارے کچھ لوگ ایسے رسیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پکوڑے کھائیں اور وہ خوشک چیزیں استعمال کرتے ہیں جسم کے اندر ایسٹ بڑھ جاتا ہے اور ایسٹ ہر چیز کو سکیڑ دیتا ہے خوشک خارش بھی ہو سکتی ہے انسان کے جسم کا خون گاڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں شوگر بھی ہو سکتی ہے اس میں ہارٹ فیلئر کے مریض بھی ہو سکتے ہیں دل کے وال بھی تنگ ہو جاتے ہیں سکیڑ واقع ہو جاتی ہے ایسی سبزیاں ایسے پھل ایسے ایسی اجناس استعمال نہ کریں جن کے اندر خوشکی اور سردی کا تناسب زیادہ ہو مثال کے طور پر خوشک پھل ایسے ہیں جن میں ترشی ہو ایسے بھی تازہ پھل بھی ہیں جن میں ترشی ہو مثال کے طور پر سیب ہے آڑو ہے جامن ہے فالسہ ہے لیمو ہے جن میں ترشیاں ہیں وہ سارے کے سارے جسم کے اندر ازلات کو سکیڑ پیدا کر دیں گے اور پھر خون گاڑا ہو جائے گا اور خون گاڑا ہونے سے امراض پیدا ہو جائیں گے پھر کہتے ہیں جی کلسٹرول بڑھ گیا کلسٹرول بھی بڑھ گیا جوڑوں میں درد شروع ہو گیا جوڑوں کے اندر اور نالیوں کے اندر ایسی ایٹی گیس پیدا ہو گئی قبض ہو گئی اور قبض ام الامراض ہے گیسز پیدا ہو گئی تضابیت بڑھ گئی یہ سارے وہ عوامل ہیں جو جسم کے اندر بلڈ پریشر کو ہائی کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں اسی طرح اس کے لیے بھی ایک ایسا آپ کو کیوہ بتایا جائے گا ایک ایسا نسخہ بتایا جائے گا جو آپ کے ان تمام مسائل کا حل ہوگا ایک بلڈ پریشر کے لیے نہیں جن لوگوں کے میدے خراب ہیں جن کو گیس جن کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور جن کے لوگ جو لوگ تضابیت کے مریض ہیں اور جن کے وال تنگ ہو چکے ہیں جن کو سانس کی تکلیف ہے اور جن کے ہارٹس کے خون گاڑا ہو چکا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی جب وہ شریعانے بریدیں شریعانے بند ہو جاتی ہیں یا تنگ ہو جاتی ہیں تو پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تیسری وجہ ہے کہ جو جسم کے اندر خون کے دباؤ کو کم کرتی ہیں وہ ایسی پوٹاشیم سے بھری ہوئی چیزیں جن کے اندر سردی اور تری کا انصر ہو وہ سردی اور تری جو ہے جسم کو خون کو سست کر دیتی ہے اور ادھر دوسری طرف شریعانوں کو کھلا کر دیتی ہے ڈھیلا کر دیتی ہے اور وہ شریعانے کھل جاتی ہیں اور پھر خون جو ہے وہ پتلا کر دیتی ہے ان کو جس سے دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور مریض کو تھنڈے پسینے آتے ہیں مریض کمزوری اور نہیں اپنے اندر نحافت محسوس کرتا ہے وہ کہتا اب دل بیٹھ رہا ہے اور وہ اس کی اختلاج القلب کی کیفیت بن جاتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے وہ فوری طور پر پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ہمارا جو نظام ہے یہ سردی خوشکی اور تری اس کے ارد گرد چلتا ہے اس باب کو ختم کرتا ہے اب ماشاءاللہ وہ بلڈ پریشر کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک ہی لاتھی سے سب کو ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لو بلڈ پریشر کے مریض کو بلڈ پریشر کی دوا دی گئی تو مزید وہ اس میں کمی اور کمزوری اور بلڈ پریشر لو ہو جائے گا جس سے موت کا خدشہ ہے اگر ہم اپنی خوراک کو ٹھیک کر لیں اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں اور روز مرہ کے کھانوں کے رغبت جو ہے ہم اپنی نسل کو آئندہ آنے والی نسل کو اور خود بچا سکتے ہیں تو علاج بالغضاء کے اس سنیری اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا ہم دوا فروش نہیں ہیں ہم لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ لاؤ تو اب میں آپ کی نظر کرتا ہوں وہ تین جو کعواجات ہیں ان کو میں ایک فوری طور پر ایمرجنسی کے صورت میں بھی آپ ان کو استعمال کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے ایک بلڈ پریشر کے لئے یہ نہیں پہلی صورت جو ہے گرمی اور خشکی کے مریضوں میں بلڈ پریشر اگر ہائی ہوتا ہے یا گرمی کی علامات پیدا ہوتی ہیں تو آپ لکھ لیں اور یہ سنیری ایک چیز ہے آپ لکھیں گے آپ بنائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا نمبر ایک زیرہ سفید دھنیا سفید خشک دھنیا اور سونف اور چھوٹی علاچی چھوٹی علاچی کی مقدار جو ہے وہ تین سے دو یا تین عدد توڑ کر کوٹ کر اور باقی چیزوں کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آدھی آدھی چمچ وہ تینوں چیزیں لے کر ایک پیالی پانی اس میں پانی کو اچھے طریقے سے بوائل کریں پہلے اور جب پانی خوب ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں اور دو تین عبال آنے پر چولہ بند کر دیں اور اوپر سے ڈھکنا بھی بند کر دیں دو سیکنڈ کے لیے آپ فیٹ کریں اس کے بعد چھان کے اور اس میں آپ اگر شگر ہے تو چینی نہ بھی ڈالے تو کوئی بات نہیں چینی ویسے ہی بند کر دیں اپنے گھروں میں لانا یہ میری بات یاد رکھیں اس میں ہلکا سا میٹھا کر لیں تو وہ بہت پیارا آپ کے لیے ایک میڈیسن تیار ہو جائے گی جو دن میں جیسی بھی آپ کی حالت ہو پشاب میں جلن ہو گھبراہت ہو دل کی دھڑکن تیز ہو بلڈ پریشر تیز ہو یا ہائی رہتا ہو اور دیگر ایسی گرمی کی علامات جتنی بھی میں نے پیچھے گنوائی ہیں ان کے لیے شدت و مرض کی کمی اور بیشی کے کوئی ملوزے خاطر رکھتے ہوئے آپ صبح دوپیر شام استعمال کریں دوسرے نمبر پر جس میں میں نے خوشکی اور سردی کی بات کی اس میں اگر دل کی شریانیں بند ہیں یا سکیڑ میں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے شوگر بھی ہے اور دیگر جوڑوں کے درد بھی ہیں یا اس طرح کی کچھ پشکی کی علامات ہیں قبض ہے گیس ہے اور اس طرح کی جو پیٹ میں تسابیت ہے ایسے مریضوں کے لیے ایک کہوہ جو ہے میرے مجربات میں جو ہے ہر وقت جو ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں اس میں پدینہ خوشک ہے جنگلی نمبر دو اجوائن دیسی نمبر تین تیز پتہ اس کو کڑی پتہ بھی بولتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں اس میں حسمِ ضرورت اسی طریقے سے جو میں نے اوپر طریقہ بتایا ہے پانی کو اچھے طریقے سے اُبالیں اور آدھی آدھی چمچ جو ہے اور ایک پتہ جو ہے کڑی پتے کا ڈال کے اس کو دو تین اُبالے دیں اور چھان کر صبح دوپیر شاب پیئیں تیسری صورت میں جب بلیڈ پریشر لو ہو جائے تو اُس صورت میں آپ تین سے چار عدد لونگ اور دارچینی کے آدھے آدھے انچ برابر دو ٹکڑے اور کلونجی ایک چھٹکی پانی اُبالتے میں ڈال کے اسی طریقے سے یہ کعوہ بنا لیں اور کعوہ رکھ کے اس میں آدھا لیمون چوڑ لیں آدھا لیمون چوڑ لیں اور اس میں نمت ہلکہ سا ڈال کے یہ کعوہ جو ہے ایسی صورت میں جب آپ کو فوری بلیڈ پریشر لو ہو رہا ہو آپ انجیکشن سے نجات دلاتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی اس طرح کی آئے گی وَمَا عَلَيْنَاِلَّاِ بَلَاو